بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائی بچوں یہ ویسے پوڈکاست آم طور سے بھائی بچوں میں بولتا نہیں ہوں یہ ایک دیفرنٹ پوڈکاست ہے لیکن آج پوڈکاست ہماری موٹرسائیکل سے متعلق ہی ہے موٹرسائیکل ٹوورز کے بارے میں ہی ہے اس وقت میرے ساتھ ایک ایسے میرے دوست موجود ہیں ایک محترم میرے موجود ہیں جن سے میرا تعلق تقریباً سات سال پہلے کا ہے اور بڑا ایک انفارمل سا تعلق ہوا اور آپ سارے لوگ بھی ان کو جانتے ہیں اور نہیں جانتے تو آج جان جائیں گے کیونکہ آج جو ہم گفتگو کرنے لگے ہیں وہ تھوڑی سی معلومات عوضہ قسم کی ہے اور تھوڑی سی انکمفٹیبل بھی ہے لیکن جب تک ہم انکمفٹیبل گفتگو نہیں کریں گے تب تک ہم لوگ گروہ نہیں کر سکتے ہیں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے اور آپ کے جانے پہچانے ویری ویل نون سولیمان زفر صاحب کیسے ہیں سولیمان بھائی؟ سولیمان بھائی پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے we're gonna skip to that ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کہیں کہ جناب پاکستانی نجاد کینیڈین ٹھیک ہے ہو کیم بیک اور انہوں نے ہاں پر تو اس کرنے شروع کی ہے تو we know about that thing ٹھیک ہے تو ٹورنگ ڈی این اے تو ہمیں پتا ہے کہ آپ کے اندر ہے let's talk about پارک بیٹس what is پارک بیٹس کیسے آیا یہ اور یہ سوچ یہ خیال کیسے آئی پہلے اس پہ بات کریں پاکستانی جو ہے وہ accidentally آیا I didn't really plan it it wasn't thought of میں نے پہلے بھی ذکر کیا for many people that know me کہ I love traveling I love to drive ساری زندگی کینیڈا میں میں درائیب کرتا رہا ہوں پورے کینیڈا اور یو ایو ایس کے tours کرتا رہا ہوں on vacation پاکستان جب میرا آنا ہوا تو ایک naturally وہ میرے blood کے اندر تھا کہ I wanted to explore پاکستان جو میں نے نہیں دیکھا تھا پاکستان میں نے اگر دیکھا تھا تو صرف major cities دیکھے تھے بشاور لاہور اسلام آگواد رولپنڈی کراچی بریفلی تو یہ دیکھے تھے لیکن interior جو ہے پاکستان northern areas جو ہم کبھی walk کرتے تھے اگر ایج کے اگر میرے ایج کے قریب کوئی حضرات ہیں آپ پہ ویورز ہیں 50-60 ایج کی اگر ہیں تو ان کو یاد ہوگا کہ صدر میں کئیوں کسی بھی شہر میں چلے جائیں تو آپ کو پوسٹلز ملتے تھے زمین پہ وہ شاپس لگی ہوتی تھی اس میں گلگیت کے پوسٹلز سیفن ملول چیل وغیرہ سیفن ملول کے پیچرز ہوتی تھی تو ہمارے لئے یہ ہوتا تھا کہ یار اتنا اتنا دور جگہ ہے کہ ہنزا تو خیر مجھے نام نہیں پتا تھا لیکن گلگیت مشہور تھا سکردو مشہور یہ دو نام جائے بہت کومن تھے اور ان کے پیچرز ہوتی تھی رہن کے پیچرز ہوتی تھی وہ ان کے پیچرز اور سکردو مشہور تھا میں پاکستان پاکستان 2010 میں ہاتھ اور گرہ پاکستان میں شکل چکل چکل کو جو adventure رہنسل جب کاراشی ہتنا مجھے بلوشتان چکل چکلتا پاکستان عزی خویتہ وقت اسلامات ہے اس لئے جن bunch ایم ناران بابعز سٹھا اپ پاری مہروز م Loyovanہ for my first tour اس کی اپنا عبارز ان کے ساتھ پورا ان الفئر گل doesn't 겹دد بوو�گ وplete اللہ لا وا کرنم ان پر گھر کریں کہ میں جب لوگو میں صourage و ی cosmetics اگر تھám کہ پھر اپنا اپنا مجرے جزہا سکتے کچھ جو ہوتے پورا جزائے ہوتے- جزائے ماں میں پھر اٹر م 저ہا میں کھانا پھر اے فارس جہاز ہوتے ہیں پروپلروہ toho بالکل بلکل ہم فیری مردل جہا ہوا تھے ہمیں خبری نہیں تھی ہمیں دراستے میں داہتے ہوا ہاں ہم نے زیادہ لیگا جیپا جہاہا تھا ہم نے اچھاوجاہ نگہ پتے ہیں مجھے داہوں نے آیا ہمیز کوسٹر میں دخل تھے میں دخلہ ہمیں دخل کرنے میں سے آگے ہم آرمی رہے ہیں بیتنے پر آرمی کم آیہ شکریہ نہیں ہے تو کچھ راستہ نہیں ہے You have to go to Gilgit We ended up in Gilgit We have studied student hostel I think for two nights لیکن کیونکہ ہمارے ساتھ Air Force کی کچھ لوگ تھے Retired Army Air Force Air Force offices Air Commodore و ویس کامور تو وہ ان کی فیملیز ہی ہمارے ساتھ تو they ordered a C-130 next morning کیونکہ اور کچھ ذریعہ تھا نہیں جتنے بھی پورے توریس آپ کو پتہ ہے June July August میں ہوتے ہیں Foreign Tourists Local Tourists وہ سارے جو ہے سکردور اور ہنزہ میں پسے ہوئے تھے تو everybody have to be evacuated by plane کیونکہ روڈ کا کوئی کنیکشن نہیں ہے صحیح تو we got a C-130 اور اس میں ہم 55 members کے ٹیم تھی پھر ائرپورٹ سیکیورٹی نے پھر وہ کال کی تو اگر کبھی دیکھا ہوتے انٹریویں وہ پتے کی سیٹیں ہوتی ہیں جنو فیبرکی ہوتی ہیں دیوار کے ساتھ لگی اور نو ونڈوز تو ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے پھر وہ انہیں اللہ کیا کہ صرف ladies and children women and children ان کو اللہ کیا کریں گے بیٹنا اس پلین میں اس میں زاری باتیں اتنے ویکیوئیس ہی ان کو سب کوئی ویکیٹ کرنا تھا تو لیڈیز کو انہیں ٹیٹے دے دیں اور کیونکہ وہ بس تو نہیں ہوتی رنڈا پکڑنا ہوتا تو ایک دوسرے کے شولڈرز پکڑے ہیں ہم کھڑے ہوئے تھے اور ہرلی ٹوینی فائیو منٹس کی فلائٹ تھی جو آپ کو اٹھارہ گھنٹی لگتے ہیں صرف گلگت پہنچنے میں اسلام بات سے جو ٹوینی فائیو منٹس انکلوڑ سے ایک لینڈنگ خیر وہ پہلاک سواری تھی تو خیر that was a wake up call for me پہلا تور میں رہا تھا صدا جو اٹھر میں فائیو پہلا تور کیا نانگ کا پاس ویڈی آران کا آپ نے موٹر سیٹ اٹھاپ سیکھی یہیں پہ سیکھی پاکستان آگر سیکھی پاکستان آفٹر ٹوینی ٹین کیسٹین کیتنے ڈوہزار ویڈی تیرہ مجھے میں نے بارہ میں اکٹوبر میں خریدی تھی ڈومیمبر میں سیکھی تھی اور ڈسمبر میں پہلا ٹور کیا تھا حیدر آباد مجھے مقصد سٹی رائٹنگ نہیں تھا مقصد تھا کہ میں نے ایک ٹور کرنا ہے ناران کا ہے ایک ٹور میں نہیں کرنا ہے ناران کا اور اس کے بعد ایسا اشکاہ لگا کہ 2 months later I went to Kashmir دونوں طرح اگلے گا اور اس کے بعد پھر یہ کہ لوگوں نے جوان کرنا شروع کر لیا مجھا کہ to me everything was new in Pakistan بلکہ cities تو میں نے کہا ہے وہ بچمان سے دیکھتا ہوں جب بھی پاکستان آئے مہینے کے لیے دو آفتوں کے لیے تو I would visit a city ریالٹیس کو بزرکنا لیکن اوٹسکرٹ چوہیں ریموٹ ایرے وہ وہ میں نے کبھی دسکورنی تو جب میں نکلا ہوں پر پہلی رہا تھا then I learned the excitement کیونکہ کار میں تو ساری زندگی ٹرابل گیا لیکن بائک پہ کرنا was a total different rush so I learned that most people in Karachi جو ہیں ان کو issue یہ تھا کہ where to go سارے 90% لوگوں کے رشدار ہیں وہ Karachi میں ہیں start کہاں سے کریں جائیں گے کہاں where would we say کراچی سے کہاں جائیں گے کہاں رکیں گے exactly یہ تھا کہ ہوتل کا concept تو اس زمانے میں نہیں تھا camping بھی بہت کم لوگ جانتے تھے camping بھی ایک option ہے تو ان چیزوں کو لے کے مجھے جو motivation ملی تھی وہ یہ تھی یہ میری motivation تھی کیونکہ میں اتنا انجوئے کر رہا تھا میں نے کہاں اتنے لوگ کراچی میں بیٹھیں they have no clue کہ کیا ہو سکتا ہے ذہری بات ہے ایک تو بجٹ ہوتا ہے بائیکر کا بجٹ الگ ہوتا ہے جس کے پاس کار ہے اس کا بجٹ تھوڑا ایکسٹریم ہوتا ہے and some people that can afford to fly ان کے لیے الگ بجٹ ہوتا ہے لیکن بائیکر کے لیے ایک لیبریڈ بجٹ ہے اس کے اندر ہم نے پاکستان دے اور میں ہر دفع جتنی دفع گیا ہوں i love to take them and show them the beauty of pakistan northern area kunjrab ہو گیا unza ہو گیا یعنی جس کیونکہ یہ چیزیں بہار آپ دیکھتے رہے اور یہاں پاکستانیوں کو نہیں پتا کہ پاکستان میں کیا موجود ہیں اچھا آپ نے ماشاءاللہ سے بہار بھی کینیڈا میں یا یو ایس میں بھی آپ نے روڈ ٹوئر سے بہت گیا روڈٹرز بہت اتنا عجیب لگتا ہے مثال کے طور پر ہمیں پرٹیکلر سینری دیکھنے کے لیے فر ایس میں جیس پر یا کھوٹنے وہاں جانا پڑتا ہے لیکن اگر آپ انٹیاریو بیزد تو آپ کو وہاں تک ٹرابل کرنا پڑتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے 3600 کلومیرز 3600 کلومیرز آپ کو اس کو سفر دیکھنے کے لیے لیکن آپ پاکستان کے اندر یہ دیفرنٹ سینریز فر ایس اگر آپ آزاد کشمیر کو دیکھیں گے تو وہ نیو زیلینڈ سے تھوڑا ملتا ہے لیکن وہاں کے جو لینڈسکیپ نیو زیلینڈ سے ملتا ہے اسکردو کے جو ایسکول وغرہ وہ بھی تھوڑا 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 اسی وعی سے بہت ساری ویڈیوز بنای جاتی ہیں جو کتو کے بارے منای جاتی ہیں وہ منای جاتی ہیں نیو زیلینڈ کے لیے لیکن ایک چھوٹے سے ٹائم فریم میں اور بہت کم ٹائم فریم کے ساتھ کمپیٹیوی ہمیں یہ سارے لینڈسکیپ پاکستان میں نوت میں مل جاتے ہیں ایک ہی دن میں آپ ملٹیپل ویڈر دیکھ سکتے ہیں بابو سر ایک سکتے ہیں بابو سر ایک سکتے ہیں بڑگوئی ایک سکتے ہیں میرزاتھ ہوئے ہیں دو سال پہلے بلکہ می می جب یہاں پر لوگ چلا رہے تھے آگ بس صحیح اوپر جا کے آپ کو سنو فال ہو گئے سنو فال ہو گئے ہیں سمجھ نہیں جائیں گا ہی سنو فال تو یہ چیزیں جو ایکسٹریم ویڈر ہیں وہ میں نے یہی دیکھا اور کو کئی فیلال تو سر یہ آپ نے چاہا کہ لوگوں کو دکھائیں ہاو دیڈ پاک پیٹس کم انتو بیئنگ میرا ویڈر کا مستانی تھا میرا جو انٹینشن تھا تو شو دی بیوری پاکستان لینڈسکیب لینڈسکیب نیچول بیوری پاکستان جو گورے آتے ہیں یہاں دیکھنے کے لئے وہ باغلہ ہے وہ یورپ چھوڑ کے یہاں پہ آرہے ہیں there must be something that we have history plus we have beauty natural beauty بالکل waterfalls اب دیکھیں کتنے بیتاش ہیں جو لیکس ہاں ہاں نیلی blue water exists in Pada and then we have volcanoes here in Balochistan mud volcanoes ہوں گے یہ تو بہت چیز ہیں بہت چیز ہیں ہر ہمارے پاس ہے natural beauty there تو I really enjoy travel first of all اور پھر within پاکستان اس کا کوئی comparison نہیں motor cycle کے بارے میں میں اسی سے ایک محاورے سے بات کرتا ہوں کہتے ہیں کہ ہر سچائی تین مراحل سے گزرتی ہے ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ denial نہیں کر سکتے دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کرنے نہیں دیں گے کیا بے اقفی کر رہا ہوں چھوڑو اور جب کر لیتے ہیں تو پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے یار کیسے کر لیا ہمیں بھی لے کر جاؤ ہاں یہ تینوں محللہ اسے میں گزرا ہوں اور وہی بات ہے کہ جب میں بائک خریدنے کی بات کر رہا تھا تو اپنی یہاں پہ فیملی میں ان لاؤز میں ڈسکس کیا اور لٹری مجھے تقریباً گالیاں پڑی ہیں کہ آپ پاگل ہو گئے یہ کوئی تمہاری عمر ہے بائک سیکھنے کی جا کے ہسپنوں نے دیکھو ٹانگیں ٹوٹی ہوتی ہیں سر پھٹے ہوتے ہیں لوگوں کے تو یہ جہالت ہے الفاظ جہالت کے اس کیوز ہوتے تھے کم علمی کم علمی کہہ لیں گے ہاں کم علمی کہیں جہالت بیسی کے نگریب وہ تھا میں نے کہا آپ پہ اوپر وہ صحیح لدیم والے لفظ نے آجیا سباراللہ میں نے بڑا ایک نشوہ چڑھ گیا تھا I had to do it میں on OLX پہ دونتا تھا بائکس دیکھتا تھا سیونٹی وانٹو فائی مجھے پتا ہی نہیں تھا بائک سے zero no knowledge یہ نہیں پتا گیر کے دروہ کلچ کے دروہ کچھ نہیں پتا تھا I had no idea بائک بیٹھ نہیں کرتا اور پس کے بعد جب آپ نے کیا لوگوں سے بات کرتا تھا آفیس میں بیٹھ کے لوگوں سے بات کرتا تھا کلتا تھا اور فائنلی ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے لینی چھپکے لی بائک میں اور وہ بھی ایک مزے کی کہانی ہے کہ میں نے لی کیسے کس سے لی اور کیا تجربہ تھا میرا یہ جس ڈیفرن سٹوری بہرحال وہ بائک لے کے میں نے آفیس میں کھڑی کروا دی وہ آفیس میں پتھان گاڑ تھا اس کو میں نے کہا مجھے چلانے سے کھاؤ تو اس نے مجھے تین ہفتے میں چلانے سے کھایا I bought it in the month of October In November میں نے سیکھی اور December first trip میں نے لگایا ہیدربار ہیدربار وہ بہت ٹف تھا کیونکہ جو بھی GS150 اگر آپ واقف ہوں اسے تو اس کی سیڈ بہت ہی uncomfortable بہت uncomfortable بغیر کسی فون کے کشن کے میں چلا گیا اور لگ پتا گیا اس کے بعد جو ہے تو پھر میں نے کیونکہ میں فیس بک پہ تھا نہیں ہو سکتا I was on parkmeels.com اس سے مجھے بہت exposure اور learning ملی وہاں سے لوگوں کے blocks پڑھ کے اور information تو سوال پوچھتا جواب دیتے لوگ میں نے یہ پوچھا کہ بھئی I want to go to Naran in March تو what's a good hotel to stay at لوگوں نے کہا پاگل ہو مارچ میں کھلتا نہیں ہے جاکے مہیں میں کھلے گا وہ snowed out ہوتا ہے then I got another opportunity in August میری وائف جاری تھی US اپنے فرنس کو وزیت کرنے کے لیے تو اگر آپ کوئی ہو بھار جاتا تو رات کی چھوڑا 1.30 in the morning واپس گھرایا وارکھری سوانا لوگ بھائی پہ باندھ 3.30 ایم میں رات کی سوال اور سوال بھائی 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 موسیمیز ایسی بھائی 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 موسیمیز امی دیو نا ران کشمیر وہ بھی سولہ تھا لیکن وہ اس میں مجھے ایکسیڈنٹ کو آئی فیلن مجھے اچھے نہیں لگتے تھے دیکھنے میں کیونکہ زبانے وہ ون ٹو فائف والے ڈنڈے نظر آتے تھے دنڈے دے دیکھیں وہ تھیلے لڈکے میں پھل پروٹ لڈکا ہے بچے کا باگ لڈکا ہے ہلمٹ لڈکا ہے دیکھیں مجھے عجیب لڈکا تھا دنڈا اور پھر بعد میں جب میں گرہ بائک مجھے گری اور فریکچر ہوئا تب مجھے کریش کارڈ کا پتا ہے اور پھر میں آیا باہر پلائے کر کے واپس آئے بلٹی کی تھی بائک کراچی چار پانچ مہینے تو میں چلا نہیں سکا اس کے بعد دوبارہ میں نے مجھے کسی نے کانٹیک کیا مسلم جافری افی نوم بری ورل اس نے مجھے کہ میں چانا چاہتا ہوں and i want to join you for a chilm joshi festival میں ابھی کبھی چترال اور کیلاش سائیڈ پہ تھیلاش کیا نہیں تھا تو وہ میں خان میں ہوئی مجھے مہینہ تھا مجھے یاد نہیں ہے تو اس نے کہا چلتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے at that time i was engaged with the karachi biker no karachi travelers ktg کچھ لوگ کے کٹھے ہوئے آپس میں گروپ بنایا کوسٹر بھی بھی تھر کا ٹور رہا ہے کبھی کہاں کا ٹور رہا تھا مل دلکہ ہم ٹور کرے ان کے ساتھ میرا رابتہ تھا انہوں نے پھر کوسٹر کا ٹور پلان کیا تھا and they were ahead of me اور ہم پیچھے بائک پہ آر رہے تھے میں اور میسم اور مردان میں بارش ہیں شدید قسمی بارش شروع ہو گئی چاہی کے ارلل بیٹھے تھے وہاں پہ ویٹ کریں بارش تھمے گی we didn't have any range suit nothing تو ہم نے پھر وہاں پہ کسی ہرڈوئر شاپ سے بڑے 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 بلو تھیلے لیے اور ہم نے باندے ہاں پہ ہنٹر باندے اوپر پلاسک شویٹ لپریٹی جاکٹ پہ تو ہم نے رین کوٹ بنایا اس طرح تھا اور پھر میں نے فون کی آگے کہتی جی کو لیٹ کر رہا تھا سوفیان صغیر سوفیان is a very well known ٹورس and ٹورگائرن پاکتان بڑے اچھے ٹورس کرواتا اس سے میری بات بھی میں نے کہا کہاں پہ تم لوگ کہہ رہے ہیں ہم چھ گھنٹے سے لواری ٹاپ پہ فسے ہوئے کیچر ہے پتھر ہے گاڑین پیچھے سلائیڈ ہو رہی ہیں اور it's a real traffic jam اور یہ وہ ٹائم ہے جب لواری ٹینل نہیں بناتا نہیں ٹنل میں کہاں کنسٹرکشن میں تھا ٹھیک ہے لیکن تب ٹاپ ہی تھا لواری ٹاپ ہی تھا وہ میں نے کہا آف روڈنگ پہ کیچر میں تو ہم نے نیچی جانا ہے اوپر چل نہیں نہیں سکتے مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ لواری ٹاپ ہے اتنا پتہ پہاڑی ہے دیکھا جائے گا پہاڑ ہے جو بھی پھر ڈیس آئیڈ ہی ہوا کہ we're not gonna go to لواری ٹاپ کیونکہ لوگوں نے یہ کہا کہ دو دن تھم جائیں کیونکہ بارش اٹھ گئے گی اس کے دو دن کب سکم لگیں وہ پہاڑ چھوکنے میں کیونکہ فیچر میں تو آف گر ہو گئے روٹریکشن ہی نہیں ہوگی صحیح ہم نے کہا دو دن ہم کیوں ضائع کریں تو میں نے میسرم سے رائے لی میں نے کہا کیا خیال ہے شبی گورو کنجراب کہہ رہا ہو سکتا ہے میں نے کہا یہ وہ جس کرا سوات میں آپ پر لکھا ہے وہ ویشام کروڑ لیتے ہیں اور وہ جس لوڈا کنجراب دن وہ ہی ہم نے ڈیسائیٹ کیا ہے انہوں نے ہی اپنا ریل کوٹ بنائے ہم نے پلاسکی شیٹیں اور شاپرز ہم نے پروبارے اور بارل ہی ہم نے سوات پر صورت سوات پر صورت پر ویشام ویشام سے موبر گئے کنجراب کر کے واپس آگا ہے ایک ویشاہ رہا ہوں تو اس کے بات جو ہے وہ کیونکہ وہ آوریڈی سوشل میڈیا پر ایکٹف تھا میرے سم دوست ہیں شاید پوزدالی میں نے بھی اسی ٹائم پر پیت بک جوائنٹ کر لیا پھر لوگوں نے کانٹیک کر لیا اس کے کچھ مہینے بعد یا اگلے سال اگلے سال اگلے سال اگلے ساتھ سیون لوگ تھے ویڈ می انکلوڑی پانچ چھے اور لڑکے تھے تو ویڈک اٹرپ ٹو کنج راپ دیال کیم ویڈمی اور اس کے بعد پھر یہ کہ اور لوگوں نے کانٹیک شروع کر لیا اس کے بعد پھر نیکس یر انجد عروضہ کن را تیکھے کہ اپنے والتاکھنے ساتھ ساتھ بھی انہوں نے کہا مکر اپنے جو میرے بھین سے ڈی بھین سے کار اپنے والدکہ سوچے کم کیٹی جی بی سے کاری خوشی تجا بیا کیا ایک ٹھیک ہم نے انہوں نے محکم کیا لیا اس کے بعد پہ محکم کیا لیا پیارا joint لوگ ہم نے ویڈک ویڈکی جی را تک سوچے والدکہ راڑی اوپنے والدکہ نیکن لیا جی اوپنی ہے اس کا تصویرہ نمی Neil پاک شرش شرحše그 پاک شرح و دندہ ٹھائیں وک ошиб بکیز روز جاتا gìے tyٰ ہے مجھے انا جامdu تو corporate میں پہلے کیا کرتا تھا ویسٹر انٹرڈیوز میں نہیں کی تھی نا گرین ویسٹر سیفٹی کی ووک تھی اور اس پہ میں کیا کرتا تھا میں نے ایک سنسل بنایا تھا بیٹ کا بیٹ کا سنسل بنا کے میں سپری کرتا تھا اچھا ہے ہم سپری کرتا تھا پاک بیٹ تو نہیں تھا صرف وہ تھا بیٹ کا سپری ہوتا تھا تو اگر آپ پرانی ویسٹر دیکھیں تو صرف بیٹ ہوتی تھی پھر ام نے پھر پروفیشنل لوگو دیزائن کروایا اور وہ لکھا اور اس کا دیکھیں پاک بیٹ تو نہیں ہے کیونکہ اس زمانے میں گروپ تورنگ کے کوئی مطلب دن اگزسس ان باکانا تھا سی ارسی سے پہلے جو تھا وہ کیا تھا یا لاہور میں سے ماب پاک بیٹ اللہ اس کا مجھے تھوڑی انفرمیشن تھی ایسی انیتھیں انیتھیں بگ گروپ میرا شروع سے موٹیویشن یہ تھا تیرسی سے کراچی کراچی آئیت سے دیکھیں نور جوکہ مجوریی آگیا تھا اور میرے خیال میں آپ کی ایک اور جو چیز سب سے زیادہ میرے خل میں ہائی لائٹ ہے جو ظاہر ہے کہ ایونچولی مچھور ہوئی ہے اور ماشاء اللہ سے بہت زیادہ مچھور ہوئی ہے کہ ایک پیٹن میں چلنا سیفٹی گیر کا خیال رکھنا ٹھیک ہے نا ٹراپر ہیلمٹ وغیرہ لے کر چلنا کیونکہ میرے خل میں آپ اس باس اگری کریں گے کہ جب آپ کراچی سے نکل کر جاتے ہیں کسی نوت کے اریا میں کہیں دودھراز علاقے میں اور لوگ بولتے ہیں کراچی سے لوگ آ رہے ہیں تو یہ کراچی کی پہچان بنتی ہے اور میرے خل میں یہی میرے خل میں ایک پہچان تھی کہ کراچی کے لوگ ذرا تمیز سے سلیقے سے چلنے والے لوگ ہیں میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا پاک ویٹس کی گروپ کے اندر کہ لوگ جو ہے وہ تیز بھگا رہے ہیں یہ سوچ آپ کی کہاں سے آئی بیگراؤنڈ یہ تھا کہ میرا یو بین ان کینیڈا تو یہ نو کہ وہاں پہ ایک ادارہ ہے یوں درائیوری و کینیڈا یہ درائیوری سکول اگر کچھ کبھی کسی نے وہ کورس کیا ہوتا ہے تو انہیں کتنا وہ سیفٹی پہ وہ کرتے ہیں اس میں بہت ساری سائنسٹ انوال ہوئی ہیں تو سیگلوی جیو سائیخالوجی سائیخالوجی و درائیوری سیف درائیوری کیا ہے سایے درائیوری کیا ہے ساڑی فیکٹرس ہم نے بچپن میں سیکھے تھے انہوں نے لرنید درائیوری وہی کونسپ میں نے یہاں پہ اپلائی کیا ہے تو رائٹنگا مورساک اس میں ظاہری بات ہے تھوڑی سی چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں لیکن بیسک کونسپ در سیم میرا شروع سے ماننا یہ تھا کہ اگر آپ نے رائٹ کرنا ہے تو روڈ آپ کی ہے بائک آپ کی ہے پیٹرول آپ کی ہے گو جس لیکھ میں نے جیسے میں نے پہلا روٹولو ٹول کیا تھا ایریون کن ڈو دا لیکن اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو میں ایک رسپونسیبیلٹی لے رہا ہوں ایک گروپ کی دیکھیں ہر بندے کی رائٹنگ ڈیفرنٹ ہے اگر ڈرائیور بھی دیکھیں آپ کا دوست اگر کار چلا رہا ہے ہر بندے کا اپنے اپنے طریقے کار ہے جو بھی رول ہے اگر نہیں ہے تو میں بڑا ابھی بھی کئی لوگ مجھے مائنڈ کرتے تھے میں بہت تف تھا بہت تف تھا اپنے گروپ رائٹنگ میں رولز میں بہت تف تھا اپنے واتساپ گروپ نے دیکھے اتنے لاز میں نے بنایا ہے وہ ہر واتساپ گروپ کار رہا ہے تو اگر آپ کا میرے نہیں لگا اگر آپ نے نی پیڈ نہیں پہنے جو کمیں دو ہفتے پہلے پتا ہوتا ہر پندے نے یہ چیزیں پلاننگ کرنے آپ کا کریش گرار نہیں لگا اید سنجیہ ہم تو میں نے رولز بڑے تفرک کے ہوئے اوورٹیکنگ رولز ریٹنگ رولز پسیشن سپید فاصلہ کتنا رکھنا ہے بفر کتنا ہونا ہے جو میں بیک اگر ان پہ دیکھیں تو فرم کینڈا ہے براتار ہے تو وہ چیزیں میں نے اپلائی کی ہیں ویسٹا پردوس کیوں کی ہیں بھئی ای نید تو نو ہوز وید می ویسٹا دو میل سے نظر آجاتا کہ ہمارا بائکر ہے فیش ٹو لائٹس اپنے کار لائٹس ہی رہا ہے وہ کیا ڈی آئیل ہے ڈی آئیل ہے ٹی کھیک نا اب وہاں پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا تھا اب تو یہ ہے کہ آپ اگنشن سٹارٹ کرتے ہیں تو آرومیرکی ہر لائٹس کماتے ہیں کیونکہ انہوں نے اتنی سٹڈی کی ہے اس پہ کہ دے نو کہ دس سیوز لائٹس تو اب اگر میں چلا رہا ہوں مجھے ہمیشہ میری ففٹی پرسنٹ نظر یہ ہے کہ میرر پہ ہوتی ہے اور ففٹی پرسنٹ سامنے ہوتی ہے ای نو اگزیکلی کہ میرے پیچھے کتنے لوگ ہیں مجھے آخری بندے تک نظر ہوتی ہے کہ کون ہے کون نہیں ہے اور اگر فاصلہ ہے گروپ میں وہ ہوگے ڈیوائیڈ ہوگیا تو تو میں سلوڈاون ہو جاتا ہوں یا سپیڈ پگڑ لیتا ہوں تو میں ہمیشہ ایک نظر میں دیکھتا ہوں کہ کتنی ہیڈ لائٹس ہیں وہ دن کے ٹائم آپ ہیڈ لائٹ نظر آ جائے آپ کو ورنہ اگر ہیڈ لائٹ نہ ہو تو آپ دیکھتے رو گئی بائک اپنی ہے اور یہی ایک میں کہوں گا کہ یہ تو آپ کی ہائی لائٹ بھی ہے اور یہ روز سیٹ اوف روز ہیں ہر بندہ اس روز کو پسند نہیں کر رہا تھا میں خیال میں اس کے بعد پھر ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جب ایک چیز ہمارے ہاں چل پڑتی ہے جب ایک چیز چل پڑتی ہے وہ ایک کہاوت مشہور ہے کہ کسی نے کہا کہ میس بندہ کھڑا کرو تو کوئی نہیں کھڑا کر سکتا ایک بندہ نے توڑ کے کھڑا کریا تو اس نے کہا میں بھی کر سکتا ہوں پاک بیٹس کا یہ تھا کہ پاک بیٹس نے لوگوں کو ٹور کرنا سکھایا چلایا اور پھر لوگوں نے کہا جب ہم خود بھی کر سکتے ہیں تو دیئر گروپس پنتے چلے گئے ٹک ہے یہ گروپس جو اسے پاک بیٹس سے نکلے ہیں ٹک ہے میں ام نور پھر نیم اینی بڑی اس کی کیا سائکی آپ کے ذہن کے اندر عام طور آپ سمجھتے ہیں کہ کیا سائکی تھی بہائن دیز گروپس مختلف گروپس نکلے تھے ٹک ہے تو what is the side سائکی بہائن دیز گروپس کے جو پاک بیٹس سے علیدہ ہوئے کیا سوچ کے انہوں نے علیدگی کا کوئی کیا کچھ ایک آدھ ایکزمپل دیں سند میں کراچی میں ہیدر آواد میں بتاہشہ گروپ ابھی ٹک ہے not all of them are related to پاک بیٹس کئی لوگ کھڑے ہوگی اپنے گروپ بنائیں which is done really well لیکن چل ایک ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ رایڈنگ کیے شروع شروع میں and they eventually moved on to creating their own groups اب میں انالوجی یہ use کروں گا کہ اگر میں اپنی بات کروں تو I referred back that I was a member of KTG کراچ کی ٹرابلہ گروپ اور پھر میں بائکنگ سٹارٹ کی I diverted against separating the group کیونکہ they didn't connect وہ کسیز پر کرنے میں بائک پر کروں وہ not the same group anymore two different groups تو خیر وہ ایک انالوجی ہے لیکن اگر آپ ٹور کر رہے ہیں دیکھیں I'm an outsider I'm an outsider اگر میں کہوں کہ میں 2010 میں پاکستانہ آیا تھا so technically speaking میں یہاں کا رائیڈر نہیں ہوں نہ رائیڈر مانتا ہوں ابھی بھی اپنے آپ کو لوگ کہتے ہیں I'm a rider but I'm a group leader but not a rider مجھ سے بہترین بائکرز ہیں موجود ہیں آپ ہوش جا ہے بتہاشل ہو گئے مجھے تو آج تک کہ یہ ٹائر کھولا نہیں آتا پنچر ہو جائے تو I don't know what to do لڑکے آ جاتے ہیں we have a backup team they deal with it آج تک مجھے ضرورت نہیں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ there are people that have been riding since childhood تیرہ سال کی عمر میں وہ بائک پل گئے 70 بھاگ جاتے ہیں لڑکے تو they always saw themselves as more professional riders as compared to me میں تو صرف ایک لیڈر تھا ٹھیک ہے کئی لوگوں کے mindset یہ تھا کہ یار اگر یہ پاپلارٹی اتنی ہو رہی ہے تو we can do better صحیح ان کی اپنی سوچ so they diverted اور سب سے پہلے جو تھا ایک گروپ تھا ہمارا جو تھا شروع شروع میں بہت اکتیزی سے گروپ پہلا کیونکہ there was nobody there کوئی کمپٹیشن تھا ہی نہیں there was no other group ہم کوسٹر بھی لے کے جاتے تھے they highest ہو گئی family cars بھی جاتی تھی اور بائکس بھی جاتی تھی ایک tour تھا مجھے exactly یاد نہیں 15 یا 16 کا تھا cave city کا tour تھا اپنے گروپ بنا لیا اور تقریبا 90% ہمارے لے رکے وہاں چلے گئے کیونکہ دیکھیں age کا فرق ہے i'm 16 now جب یہ گروپ سٹارٹ کیا تھا it was above 49, 50, 51 years old give or take تو اس دور میں جو لڑکے آرہے تھے 20, 25, 17 30 maximum ہوگا تو ان کی جو gathering ہے اس پہ میں میں exactly fit نہیں ہوتا i don't respect i would sit with them لیکن حقیقت یہ ہے ان کا الگ mindset ہے پاکستانی being کرایا چھی they have a different thinking different language different psyche جو میں اس میں fit نہیں ہوتا تو میری limitation یہ تھا کہ i never became friends with people i was always respected as a leader لیکن friendship تو پھری وہ gathering ہوتی لوگوں کی آپ وہ سارے اٹھ کے چلے جائیں تو سارے چلے جائیں گے i'll be alone تو وہی وقت 90% of the people shook to that group اور ان کے ساتھ جوئے ہیں and i had to keep up the group to get new people کیونکہ کراچی بہت بڑا ہے تو every tour میں جتنا ہائلائٹ کرتا تھا facebook پہ گوز ڈالتا تھا people would come they will start joining me لیکن یہ ایک reputation من گئے کہ ہمارا group بہت ہی safe respectable ethical group ہے اور discipline ہے بالکل یہ اس بات پہ میں آسکتا ہے یہ ہم نے اس پہ فوکس کیا اس پہ فوکس کیا and الحمدللہ that's why we're still standing today باقی جتنے group آئے ہیں they're not existing anymore ابھی جو آئے ہیں تو they started around their own but not breaking up from پاک بیٹ بہت ٹوٹا ہے بہت دفعہ ٹوٹا ہے کئی دفعہ وہ frustration اور heartbreak ہوتا تھا میری day لیکن we've always pulled through اور چلتا گیا ابھی بھی چل وہ کہتے ہیں کہ طوفان بلا سر سے گزرتے ہی رہے ہیں فانو سے وفا آج بھی مدھمت نہیں